بانی پی ٹی آئی بطور وزیراعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے الیکشن رکوانے کی کوشش پی ٹی آئی نے کی کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کے سنیدہاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس کہا وقت آ گیا ملک آئین کے مطابق چلے مقصود نشستوں سے متعلق آئین واضح ہے آئین سے ہٹ کر کوئی بھی جج فیصلہ نہیں دے سکتا آزاد راکین نے پی ٹی آئی جوائن نہ کر کے سیالسی خودکشی نہیں کی آئین پر عمل نہ ہونے سے ملکی دھجیاں اڑائی گئیں کسی کی مرضی پر عمل نہیں ہو سکتا ملک مشکل سے پٹری پر آتا ہے پھر کوئی آ کر اڑا دیتا ہے جب آئین کے الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا وجہال ہم تشریح کریں کیا ہم پارلیمنٹ سے زیادہ اکل مند یا ہوشیار ہو چکے جسٹس جمال کان مندخیل نے ریمارکس دیے جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زہمت ہی نہیں کی انہیں مقصود نشستیں کیوں دی جائیں جسٹس منیب اکتر نے کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو سپریم کورٹ فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا الیکشن کمیشن کی رائے کا اطراق ہم پر لازم نہیں ٹی آئی ہے ٹی آئی ہے ٹی آئی ہے کیا جائن کرنے کے بعد جو پروریگٹیو ان پارٹیز کو دیا گیا جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا جن کو لوگوں نے ووٹ دیئے پارلیمنٹ کا حصہ بنایا ہے آپ ان کو ڈپرائیو کر کے اس پارٹی کو دیں جنہوں نے کوئی زحمت نہیں کیا الیکشن لڑنے کے آئین کہتا ہے سپلی میں آزاد ارکان کی تعداد نوے فیصد ہو تو بھی مقصوص نشستیں دس فیصد درکان والی جماعتوں کو ملیں گی چیف جاسس کے ریمارکس کہا انہوں نے حلف آئین پر اٹھایا ہے صرف یہ دیکھیں گے کہ آئین میں کیا لکھا ہے جسٹس مونی بختہ نے کہا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ مقصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کی جیتی ہوئے نشستوں کے تناسب سے ہی ملیں گی کسی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی ہوئے نشستوں کے تناسب سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ مقصوص نشستوں کی فیرست جینرل الیکشن سے پہلے جماع کرانی ہے چیف جاسس نے کہا اب تاک یہی ہوتا آیا ہے کہ فیرست پہلے جماع کرانی ہے آپ نیا سسٹم سامنے لے آئے ہیں فیصل صدیقی نے کہا سسٹم نیا نہیں لائے مسئلہ نیا سامنے آیا ہے اس لیے حل بھی نیا ڈھونڈنا ہوگا چیف جاسس بولے مسئلہ بھی تو آپ نے پیدا کیا ہے فیصل صدیقی نے کہا مسئلہ انتخابی نشان کیس کے فیصلے سے ہی پیدا ہوا ہے کراچی میں قیامت خیز گرمی مسید پندرہ جانے لے گئی چاویس گھنٹوں میں پچیس افراد جان بہاگ سیول اسپتال میں گرمی سے متاثر چالیس سے پینتالیس افراد لائے گئے آٹھ افراد دم توڑ گئے انتقال کرنے والے بیشتر نشے کے عادی تھے شہر میں چلچلاتی دھوپ سمندری ہوائیں بھی بند سائے میں بھی لوگوں کا براہار اکیالیس ڈگری کی گرمی کیا ون ڈگری بحسوس کی گئی گڈاب ٹاؤن موٹر وے ایم نائن امرہلی کا علاقہ محل کی بارش اگلے دو روز تک کراچی میں شدید گرمی کی پیش کوئی شہری بلا ضرورت دھوپ پہ باہر نہ نکلے ماہرین کا مشورہ مولانا فضل الرحمان نے آپریشن عظم استحکام کو آپریشن عظم استحکام قرار دیا کہا آپریشن سے ملک مزید عظم استحکام کا شکار ہوگا فیصلہ کوئی اور کرے گا اور سیاسی جماعتیں ذمہ داری اٹھائیں گی عوام کی ریاست سے وفاداری کی کوئی زمانت نہیں دے گا کوئیٹہ میں نے اس کانفرنس کہا شہباز شریف وزیراعظم نہیں بس کرسی پر بیٹھنے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکی زرداری اور شہباز شریف جیسا اتحاد نہیں بنانا آئین کے لیے کھڑے ہونا ہے باجوہ صاحب خود بانی پی ٹی آئی کو کہتے تھے جنرل فیض بہترین آرمی چیف ہوں گے بانی پی ٹی آئی کا کسی کو آرمی چیف بنانے کا کوئی ارادہ نہ تھا نہ کبھی بات کی دہشتگردی میں اضافہ جنرل فیض کو ہٹانے کے بعد ہوا وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پر کی اڈیالا جیل پر بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا بدقسمتی سے جنرل فیض کو ایسے وقت میں ہٹایا گیا جب وہ افغانستان سے اب نومان سے متعلق اہم کردار ادا کر رہے تھے جنرل فیض کو ہٹانے کی وجہ نواز شریف یہ امریکہ کے ساتھ مل کر بانی پی جے کی حکومت گرانے کا پلان تھا جنرل فیض کو ہٹا کر یہ دہشتگردی چھوڑ کر پی ٹی آئی کے پیچھے لگ گائے علی امین گنڈا پر بولے آپریشن اس میں اس تحکام ابھی تک واسے نہیں پلان سامنے آئے گا تو بات ہوگی اپیکس کمیٹی میں اس میں اس تحکام کا نام آیا آپریشن کا لفظ پہلے تھا نہ ہی بات میں کسی بھی آپریشن سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے بولے حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں پہلی بات منڈیٹ چوری اور فارم پینتالیس کی ہوگی این پی کا دہشتگردی کے خلاف آپریشن پنجاب سے شروع کرنے کا مطالبہ گورنر کے پی کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے میاں افتخار حسین نے کہا اب یہ کاروبار نہیں چلے گا پنجاب دہشتگردوں کا گڑھ ہے آپریشن کا آگاز وہاں سے کیا جائے وہاں ستر کال ادم تنظیمیں ہیں کس نے وہاں ایکشن لیا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا این پی کے تحفظہ درست ہیں ففاق کو بات پہنچاؤں گا وزیراعلا نے صوبائی اسیملی کو اعتماد میں نہیں لیا اور آپریشن کے لیے ہاں کر دی آپریشن شروع کرنے سے پہلے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے مزدر آزم شہباز شریف اور بل گیٹس کا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا آزم پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسپورٹس کا اجلاس گیٹس فاؤنڈیشن کے بل گیٹس کی شرکت شہباز شریف نے کہا وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پولیو کے خاتمے کے لیے پوراسم ہے سرحدی نقل و حرکت کی باعث پولیو وائرس پاکستان آیا پولیو کے خاتمے کے لیے ہمیں فوری عمل کرنا ہوگا مل گیٹس نے کہا پاکستان میں پولیو کا خاتمہ ناممکن نہیں اس مقصد کے لیے ترجیحات کا درست ہونا ضروری ہے مدر وزرعاصب نے قومی تعلیمی اور جنسی پر کام کے لیے انیس رکنی داس فورٹ تشکیل دیتی وزرعاصب نے رکن قابی سپلی مہین وٹو کی ملاقات حلقی کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی صدر آسیر زرداری کی زیر صدارت سندھ میں ابن عمان کی صورتحال پر اجلاس صدر زرداری نے کہا کہ ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کچھے کے جرائم پیش آفراد کو بتدریش قومی دھارے میں لائے جائے چھوٹے جرائم میں ملویس آفراد کی بہالی کر کے ملک کا ذمہ دار اور کارامت چہری بنانا چاہیے کچھے کے علاقے کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک قومی جرگہ بلایا جائے وزرالہ پنجاب کا ہر ڈیویشن میں مریم کی دستک کی سرویسز شروع کرنے کا حکم وزرالہ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پروجیکٹ میں توسی کی منظوری چودہ اگر سے ہر ڈیویشن میں مریم کی دستک سرویسز شروع ہو جائیں گی پولیس ریوینیو، بلدیات اقسائز، ٹی اے میں، ڈیویلپنٹ آتھارٹی سمیت تمام دیگر پہکموں کی سرویسز دستک کے ذریعے پر میسر ہوں گی ادھر وزرالہ مریم نواز کا عالمی عام قاتین برائے سفارتکاری کے موقع پر پیغام کہا پنجاب حکومت قاتین کو با اختیار بنانے اور سنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے پوراسم ہے ملاقات کے دور کی بات میں آپ کو بلا خوف سردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کبھی بات چیت بھی نہیں ہوئی اس وقت کے بعد جب سے میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر آزم عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جو شب خون مارا گیا ان کے اوپر اس کے بعد کہ کبھی جنرل باجو اور میاں نواز شریف کی آپس میں کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی ملاقات تو دور کی بات نیشنل سیکیورٹیز کے ایشو پر سیاسی دکان نہیں چمکانی چاہیے جنرل باجوہ کی نواز شریف سے ملاقات تو کیا کوئی بات بھی نہیں ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے سابق لیگی رحمہ محمد زبیر کے الزامات مسترد کر دیئے کہا محمد زبیر نے بے بنیاد باق کی انہیں قانونی نتائج بھگت نہ پڑ سکتے ہیں نواز شریف کی کوئی بھی ملاقات یا مصروفیت چھپی نہیں رہ سکتی ملاقات کی تفصیلات سامنے لائیں بتائیں ملاقات کہاں ہوئی ملاقات لندن میں ہوئی تو باجوہ کب گئے کوئی ایمیگریشن ریکارڈ تو ہوگا محمد زبیر جھوٹ بول کر پی ٹی آئی میں نہ جائیں الیکشن کمیشن کا ٹیبونل تبدیلی کا نوڈفیکیشن مواطل جسٹس تارک پہ مجانگیری پر مشتمل ٹیبونل باہال اسلامباد آئی کورٹ کا ایمینے انجم اکیل خان کو توہینی عدالت کا شوک آس نوٹیس ہر سماد پر حاصری یقینی بنانے کی ہدایت چیف جسٹس آمیر فاروق نے ایڈیشنل ایٹینی جنرل سے کہا کون سا آسمان گرنے لگا تھا کہ قائم مقاوم صدر سے رات و رات آرڈیننس جاری کرا دیا آپ نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے ایک واہ فیکٹری ہے اور ایک آرڈیننس فیکٹری مواصلحہ اور آپ آرڈیننس بناتے ہیں تحریک انصاف کے راکین کا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک پیدل مارچ راکینی اسمبلی کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ بھرش رو گوھر نے کہا سائفر کیس ختم ہونے کے باوجود بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے عدد کیس میں بھی تاریخ پر تاریخ دی جا رہی بنیادی حقوق کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اسد کیسر بولے ہم نے کوئی پختونکار نہیں کھیلا اپنے مظلوم لوگوں کی بات کی ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے آپریشن کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے سدر نے سپریم کورٹ میں تین جڈس کی تقرری کی منظوری دے دی جسٹس اکیلہ باسی جسٹس ملک شہزاد احمد جسٹس شاہد بلال شامل جسٹس شفیق صدیقی قائم مقام ٹیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تائینات سدر نے منظوری دے دی نوڈیفکیشن جاری سپریم کورٹ کے تینوں جڈس آج حلف اٹھائیں گے ہر آپریشن کے بعد نئے آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے آفیز نائم کا سوال کہا آپریشن عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے یہ انتھی لڑائی ہم کب تک لڑیں گے افغانستان سے بامائنی مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہیں پاکستان چین اور افغانستان مل کر خطے میں امن قائم کر سکتے ہیں موسیقی